السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں بھائیوں بہنوں نداب خاندان کے لوگوں ہم سب مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں کیا حقیقت میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ مسلمانوں والی زندگی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ کئی سارے لوگ دنیا میں کئی سارے مختلف کام کر رہے ہیں کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی الگ کام کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن کیا مسلمان حقیقت میں جس طریقے سے ہوتا ہے کیا ہم وہ اسی لائف گزار رہے ہیں وہ اسی زندگی گزار رہے ہیں میں ایک بات آپ کو سب کو دل کے درد کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حقیقت میں جس طرح مسلمان زندگی گزارتا ہے اس طرح ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں چاہے ہمارا نام مسلمان کا ہو چاہے ہمارے باپ کا نہ مسلمان کا ہو چاہے ہماری ماں کا نہ مسلمان کا ہو لیکن اگر ہم اصل مسلمان والی زندگی نہیں گزار رہے ہیں بس دنیا کی کمائی میں لگ رہے ہیں دنیا کی کشیوں میں لگ رہے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں پھر ایک مرتبہ ہم مسلمان نہیں ہیں پھر ایک مرتبہ ہم مسلمان نہیں ہیں مسلمان اصل میں کیسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیہ جو اس ساری دنیا کو بنانے والا پیدا کرنے والا ہے اس کے مطابق اس کے حکم اور آرڈر کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہ مسلمان ہے اور اس نے آرڈر دیا ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق آرڈر کے مطابق زندگی گزارو اور زندگی کا ایک نمونہ بھی دیا ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے اور کہاں کہ اس انسان کی طرح تم زندگی گزارو تم اصل میں مسلمان ہو سکتے ہو کیا ہم اسی زندگی گزار رہے ہیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے مسلمان ہونے کے لیے بتائیے ذرا سب سے پہلے اگر ہم مسلمان اصل میں بننا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کو ماننا پڑے گا ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس فلا فاور ہے ہمارے پاس فلا پاور ہے طاقت ہے قوت ہے وہ فلاں بابا وہ فلاں پیر وہ فلاں مرشد وہ دھاگا وہ تعویز وہ گنڈے وہ فلاں وہ فلاں کچھ بھی نہیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر کے مطابق چلتی ہے اس بات کو ماننا اصل مسلمان کا حق ہے اگر ہم ایساں مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں ورنہ مسلمان نہیں ہیں دوسرا کیا ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں ورنہ نہیں کیا ہم پڑھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز کتنے نداب خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے جو سالہ سال تک مجید کا موہ بھی نہیں دیکھئے ہوں گے یا ایسے مسلمان ہوتے ہیں اور اگر مسلمانوں میں نداب گروہ یا نداب خاندان میں کوئی مالدار ہیں تو سال میں ایک مرتبہ سکاہ نکالتے ہیں اور اگر اور طاقت ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتے ہیں اور ہر سال رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں کیا ہم اللہ کو جس طریقے سے ماننا ہوئے سے مان رہے ہیں نہیں مان رہے نا تو ہم مسلمان کیسے ہی ہیں کیا ہم پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں نا تو ہم مسلمان کیسے ہی ہیں کیا اگر ہمارے پاس اچھی دولت ہے تو ہم زکاة نکال رہے ہیں نہیں نکال رہے نا ہم مسلمان کیسے ہی ہیں کیا ہم رمضان کے مکمل تیس دن کے روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں نا ہم مسلمان کیسا ہوئے ہیں کیا ہم نداب گروب نداب خاندان والے یککہ دکھا چھوڑ کر اکثر لوگ جو دنیا میں گم ہو گئے ہیں کیا کبھی کسی نے حج یا عمرہ کیا ہے نہیں کیا نا ہم کیسے مسلمان ہو گئے ہیں ہمارا تو شمار جانوروں میں ہوئے دیسا ہے جانور پیدا ہوتا ہے محنت کرتا ہے کھیتوں میں جنگلوں میں کھاتا پیتا ہے ایک وقت آتا ہے مر جاتا ہے ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں پیدا ہوئے کچھ کام سیکھے بڑے ہو گئے کام کاج میں لگ گئے کھائے پیئے موت مستی کرے اور کچھ کمائے وغیرہ پھر موت آئے مر گئے پھر جانور میں ہمارے میں فرق جا رہا ایک مسلمان اللہ بانا ہوتا ہے ایک مسلمان اللہ کے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے میں آخر میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں میرے دوستوں بہنوں بھائیوں بزرگوں نداب خاندان کے لوگوں اگر ہم یہ تمام کام کرتے ہیں تو مسلمانیں نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ